اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، حکومت بلوچستان کے کولیشن کے پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے دوستوں، بھائیوں نوکیری سے تعلق رکھنے والے علاقہ معتبرین، معززین، کوئیٹا شہر کے ریپریزنٹیشن بلوچستان کے مختلف عزلات سے تعلق رکھنے والے ہمارے پارٹی کے نمائندگین دوستوں، بھائیوں، خواتینوں، حضرات، السلام علیکم دوستو ترقی کسی بھی صوبے کے حوالے سے ہو عوامی لوگ، عوامی نمائندے، علاقہی لوگ ہر انسان اپنی اپنی حکومتوں سے یہی امید رکھتا ہے کہ ان کی حکومتوں میں آنے کے بعد حکومت سمالنے کے بعد ہمارے علاقہی مسائل حل ہو ہمارے روڈ اچھے ہو ہمارے سکول اچھے ہو ہمارے لیے سہیت کے معاملات بہتر ہو بجلی کی نظام میں بہتری آئے یونیورسٹی ہو کالج ہو پولی ٹکنیک ہو ہمارے صوبے کے بے روزگاری کے حوالے سے مسائل حل کرنے کے لیے تدابیر ہو لوگوں کو ایک شہر اچھے ماحول کے حوالے سے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے بچوں کو شہر میں یا کسی اور علاقے میں صحیح طریقے سے گھوانے کے لیے ہو لائن آرڈر کا مسئلہ ہو انسانی حفاظت کا مسئلہ ہو قانون کی حفاظت کا ہو جائدات کی حفاظت کا ہو مسیبت میں حکومت کا نظر آنا ہو اور ان کا اپنے عوام کے ساتھ ایک ربطہ ایک طریقے کار اور انہیں مسائل کا حل کرنا ہو یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو کہ ایک عام انسان ایک شخص جب ووٹ دینے جاتا ہے تو اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور آج کل کی دور میں یقینی دور پہ ممکن ہے کہ پندرہ دس پندرہ بیس سال پہلے ہم نے بلوچستان میں ہم نے پورے پاکستان میں ہر لحاظ سے اپنے ووٹر کو پابند کیا کہ کبھی وہ ہمیں زبان کے نام پہ ووٹ دے کبھی وہ ہمیں علاقہ ہی نام پہ ووٹ دے کبھی کسی مسئلے کے حوالے سے ووٹ دے دین ہو دنیا ہو فقہ ہو کچھ بھی ہو ہر لحاظ سے ہمیں بہت بانٹا گیا دوہزار آٹھ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کے حوالے سے جب ہماری کیمپین چل رہی تھی اور یہی میرخل نعرہ آج بلوچستان کوالیشن کے جتنے بھی پارٹیز ہیں بشمولیت عوامی نیشنل پارٹی بشمولیت پاکستان تحریک انصاف آزارہ ڈیمورکیٹرک ہو بی این پی عوامی ہو جو ہمارے ساتھ اتحادی ہیں یہ تقریباً سارے پارٹیوں نے صرف ایک ہی نعرہ لگائے کہ بلوچستان کی سیاست جو انشاءاللہ پانچ سالوں میں آنے والے میں ہوگی وہ صرف بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے ہوگی اور اگر ہم نے یہ پانچ سالہ کام اس منصوبے پہ نہیں کیا تو شاید پھر ہمیں بھی لوگ ماضی کی حکومتوں کی طرح ہمیشہ یہی کہیں گے کہ آپ بھی آئے آپ نے بھی ووٹ لیا کس مقصد کے لیے لیا اور کام آپ نے کچھ نہیں کیا دوستوں حکومتوں کو چلانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں اور شاید اگر آپ حکومتوں کو ایک عام طریقے کار سے اگر چلانی کی کوشش بھی کریں گے پھر کچھ عرصے آپ کی حکمرانی ضرور چلے گی لیکن حکومت نہیں چل سکتی ہے ایک عام انسان اپنی زمینداری اپنا دکان اپنا فیکٹری اپنا کاروبار اپنا ٹرک اپنی مارکٹ بھی جب چلانے جاتا ہے تو وہ بھی دماغ میں کوئی منصوبہ رکھتا ہے مارکٹ بناوں گا اس دکان میں فیلان سمان ہوگا شٹرنگ کا کام ہوگا دکان بنانی ہے گراہ کدھر سے آئیں گے سمان کہاں سے رکھوں گا پیسہ کہاں سے آئے گا وہ بھی سوچتا ہے یہاں تک کہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ایک مال چلانے والا انسان بھی وہ بھی کاروباری ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے میں نے اپنے مال کو کہاں لے جانا ہے قیت سالی ہے بیچنا کدھر ہے فائدہ کدھر ہوگا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کروڑ بیس لاکھ آبادی چبالیس پرسنٹ پورے پاکستان کے رکبے کا ایک صوبہ ہو اور آپ بولیں یہ خود چل جائے گا کوئی منصوبہ نہیں ہوگا ہم چلائیں گے اور کس طرح چلائیں گے چار پانچ چیزیں کریں گے چار پانچ تصویریں آئیں گے لوگ خوش ہوں گے اور صوبہ چل پڑے گا ہر گزموں کے نہیں آج پاکستان میں جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ حکومت چلانے کا فقدان ہے کہ ہر صوبے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہر سال ہر پانچ سال بعد کوئی ایک حکومت آتی ہے ہم ماضی کی حوالے سے چیزیں بتاتے ہیں کہ جی یہ منصوبے ٹھیک نہیں ہوئے دس سال پندرہ سال بیس سال پرانے منصوبے پڑے ہوئے ہیں یہ آپ کا بیڈی اے کا روڈ ہے ادھر ہی آگے سے شروع ہے اس کو میرے خلق کوئی دس سال سے زیادہ ہو گیا کوئیٹا کے اندر بہت سارے ایسے منصوبے ہیں کسی کو آٹھ سال کسی کو چھ سال تیرہ سال سولہ سال یہاں تک کہ بلوچستان کے پی ایس ڈی پی میں وہ منصوبے بھی ہیں جو دو ہزار ایک سے چل رہے ہیں تو اگر آپ نے ہم نے اگر چند فیتے کٹنے ہیں جس طرح ہم نے بھی ایک فیتہ آج کٹا ہے لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس سے فیتہ کٹ کے اور گھر بیٹھ جانا ہے یہ لوگ ہم سے سوال کریں گے کل جب اس حکومت کے جتنے بھی پارٹی ہیں پاکستان تحریک انصاف ہے بلوچستان عبامی پارٹی ہے عبامی نیشنل پارٹی ہے ہم سب جب اپنی سیاسی میدان میں ان علاقوں میں پھریں گے تو لوگ سوال کریں گے کہ بھئی آپ کی حکومت نے یہ اتنا بڑا بورٹ لگایا ہے یہ تو روڈ ہی نظر نہیں آ رہا اور اگر نظر بھی آ رہا ہے تو پورا نہیں ہے اور اگر بن بھی گیا تو وہ ایسا روڈ ہے جس کو ان روڈوں کی طرح ہر پانچ سال بعد چار سال بعد پھر بنانے کی ضرورت ہے تو ہم نے اگر بلوچستان کے پیسوں کو اسی طرح ضائع کرنا ہے اگر ہم نے بلوچستان کے وقت کو اسی طرح ضائع کرنا ہے اور اگر ہم نے اپنے منصوبوں کو اسی طرح ضائع کرنا ہے پھر یہ صوبہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا لہٰذا دوستو آج جب ہماری کابینہ جب یہ حکومت بنی بشمولیت ہم سب لوگوں کے اب بلوچتان کی میں مثال نہیں دے سکتا یہ سارا کریڈٹ ہمارے جتنی بھی پارٹیز حکومت بلوچتان میں شاول ہیں سب کو جاتا ہے بارہ بارہ گھنٹے بیٹھتے ہیں آپ چار گھنٹے کی مثال ماضی میں یا چھے گھنٹی کی بھی دکھا دیں کہ جو بیٹھیں اور ان منصوبوں پر بات کریں حکومت بنی بلوچتان نے ان سترہ ماہ کے اندر بیس کیبنٹ کے میٹنگز کی ہیں جو ماضی پانچ سال پرانا گراب ریکارڈ نکالیں میں نے تھوڑا بہت نکالا کہ پچھلی گورنمنٹ نے پورے پانچ سال میں شاید بیس یا اکیس کیے تھے ان سے پہلے والی حکومت نے چونکہ پانچ سال پورا گزارا تھا ان کی تعداد تقریباً پینتیس چالیس کے برابر ہے لیکن الحمدللہ سترہ ماہ ہمیں گزرے ہیں ہمیں تو دو سال بھی پورے نہیں ہوئے اس سترہ سال میں اس حکومت نے اس حکومت کے ساتھ منسلک جتنی پارٹیاں ہیں ہم نے کسی پہلے کو نہیں چھوڑا ہے کبھی کبھی ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی بس آپ سب چھوڑ دیں ایک کام کریں میں نے کہا جی حکومت اس طرح نہیں چلتی حکومت ہر چیز کو لے جاتی ہے حکومت پانی بھی دیکھے گی سکول بھی دیکھے گی روزگار بھی دیکھے گی کاروبار بھی دیکھے گی تحفظ بھی دیکھے گی سیر و تفری بھی دیکھے گی زرات بھی دیکھے گی مال مویشی کا بھی دیکھے گی لوگوں کے آنے والے مستقبل کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو بھی دیکھے گی آسائش کو بھی دیکھے گی ان سب چیزوں کو دیکھتی ہے اگر حکومت چار چیزیں لے کے بیٹھ جائے پھر پورا صوبہ بیٹھ جائے گا اور ماضی میں ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے ماضی میں چار پانچ چیزیں تھیں بس حکومتیں میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا نیتیں اچھی ہوں گی کام کرنے کا مقصد بھی ہوگا لیکن کام کا طریقہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے آج ہم بلوچتان کے جس ازلہ میں جاتے ہیں تو جہاں بھی ہمارے دوسرے ادارے بھی جاتے ہیں کہ یہ روڈ کمپلیٹ نہیں یہ سکول بنا نہیں یہ بنا تو ٹوٹ گیا اور فلان فلان بہت سالی چیزیں الحمدللہ ہم نے یہ پورا منصوبہ یہ سترہ مہینہ جو گزارے ہیں ان سب نے ہم نے بڑی محنت کی ہے اور اس محنت میں سب کا ایک اس میں سرکاری ملازمین ہیں سیکیٹریز ہیں ہمارے پارٹیوں سے منسلک لوگ ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو ہمارے ساتھ اس دفعہ الیکشن میں نہیں بھی آ سکے ان کی بھی مشاورت ہے اور ہم نے سب سے پہلی دفعہ جب اس الیکشن میں ہم گئے تھے تو ہم نے الیکشن میں ایک نعرہ لگایا تھا کہ بلوچستان میں انشاءاللہ اگر کام ہوگا تو پسند اور نا پسند پہ نہیں ہوگا بلوچستان کے انشاءاللہ ہر ظلے میں کام ہوگا اور میں بڑے جذبات کے ساتھ بھی اور اپنے دوستوں کی خواہش کے ساتھ بھی یہ بات اس سٹیچ میں بھی کہتا ہوں اور بار بار بھی کہتا ہوں کہ آپ نکالنے پسلے بیس سال میں بلوچستان کی ترقیاتی فرن کس طرح خرچ ہوتے تھے کن ازلہ کو دیا جاتا تھا کن لوگوں کو دیا جاتا تھا وزیراللہ سب سے زیادہ اپنے ڈسٹرک میں لے جاتے تھے پھر وزرائیاللہ کے ساتھ اگر کابینا کے تین چار لوگ میں زیادہ کی بھی بات نہیں کرتا تین چار لوگ ایسے ہوتے تھے جو سب سے زیادہ پھر وزیراللہ کے بعد اپنے زلوں میں وہ کام لے جاتے تھے اور پھر بہت سارے جو ہمارے ساٹھ فیصد پچاس فیصد ہمارے انپیز ہوتے تھے ان کے ازلہ میں اگر کام ہوا تو ہوا نہیں بھی ہوا کوئی خاص فرق نہیں بڑھتا تھا